ہم سبھی لوگ وائیو منڈل سے ہی گھری ہوئے ہیں اور وائیو منڈل میں ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اور معشوز کرتے ہیں گیسوں کے روپ میں، ہواوں کے روپ میں، پریورتن کے روپ میں یہ سب اسی کا ایک حصہ ہے اور اگر دیفنیشن کے روپ میں بات کریں جیسا کہ آپ کی سکرین پر بھی لکھا ہے کہ ہماری پرتوی کے چاروں اور گندہین، رنگہین اور پادرشی ایوم شوادہین گیسوں کے مشترن کا ایک بشال آورن ہے جو کئی سو کلومیٹر موٹا ہے اور اس آورن کو ہی وائیو منڈل کہا جاتا ہے تو آئیے اس کے کمپوزیشن کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں تو اگر اس کے سنگھٹن کی بارے میں ہم دے بات کریں تو اس کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ نائٹروجن کے حصے میں جاتا ہے جو کئی اس کا نائے لفغہ سی پرتیشت حصہ بناتا ہے ایکوڑیٹلی بات کریں تو 98.03 پرتیشت حصہ جو ہے نائٹروجن دوارہ ایکوپائیڈ ہے ٹوٹل انوائرمنٹ کا ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وائیو منڈلی گیسوں میں سروپرموخ ہے اور یہ لیگومینس پودھے اوام شہوال آدھی دوارہ مردہ میں ستری کرت کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وائیو منڈل میں جو بھی فری نائٹروجن اپلد ہے وہ سیدھے پودھو دوارہ یوج نہیں کیا سکتی پودھے کس روپ میں ہمارا بھوجل لیتے ہیں اس کا اتر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ لوگ کمنڈ باکس میں نیچے بتائیے گا یہ کئی بار پرشن جو ہے کرکشاؤں میں آیا ہوا ہے تو آپ لوگ اس کا اتر دیجئے گا نہیں تو میں بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو جو ہمارے وائیو منڈل میں نائٹروجن اپلد ہے اس کو پاؤنڈھو تک پہنچانے کے لیے اس کا فکشیشن سیدھے طور پر نہیں کیا جاتا اس کو جو ہے لیگیومینس کل کے جو پاؤنڈھیں ہیں یہ جو ہے ہوا سے یا وائیو منڈل سے نائٹروجن کو لے کر ان کو فکش کرتے ہیں جس کے جاریے وہ مردہ میں جاتی ہے اور وہاں سے پاؤنڈھے اس کو پرات کرتے ہیں ٹھیک ہے آئیے اگلا اور وائیو منڈل میں جو دوسرا سب سے بڑا حصے داری رکھتا ہے وہ آکسیجن ہے آکسیجن کو ہم لوگ پرانہ دائنی گیس کے روپ میں جانتے ہیں کیونکہ یہ سوشن میں سب سے یہ پوائنٹڈ پارٹ ادا کرتا ہے اور ہم سبھی جیووں کو آکسیجن کی انپل افدتہ میں جیوان کی کلپنا لگ بھگ شونے ہو جاتی ہے اور دوسرے سٹپ میں اگر ہم بات کریں تو آکسیجن جو ہے پرکاس سنسلیشن کا بھی ایک پرمک پرڈکٹ ہے جس کو پاؤنڈھے جو ہے پرکاس سنسلیشن کریا کے پسچات ہم سبھی جیووں کے لیے وائیو منڈل میں ہی بیمکت کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پاؤنڈھے کون سی گیس کو پرکاس سنسلیشن کی کریا میں لیتے ہیں وہ ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ بہت اچھے اور تیسرا جو آکسیجن کے بارے میں سب سے مہتپونڈ تتھیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھاری گیس ہے یہ بہت ہی اس کا جو ویٹ ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اس کاران سے اس کی جو سگھنطہ ہے وہ پرتھوی کے نجدیک بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور جیسے جیسے ہم لوگ ہائٹ پر جاتے ہیں اس کی ماترہ کم ہوتی جاتی ہے اور ایک سو بیس کلومیٹر پر یہ شونے ہو جاتی ہے اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی روپ میں اچھائی پر جاتے ہیں چاہے آپ پہاڑی پر چڑھتے ہوں چاہے آپ اسکوپا ڈرائیب کرتے ہوں یا بنجی جمپنگ کرتے ہوں کچھ بھی کرتے ہوں اگر آپ ہائٹ پر ہیں تو آپ کو آکسیجن سیلینڈر کی ضرورت پڑھ سکتی ہے یہ سب سے مہتپونڈ گیس ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں کئی بار پرکشاؤں میں بھی آیا ہے وہ ہے آرگن گیس آرگن ایک اکری گیس ہے اکری گیس جو ہے پوری ہماری ٹیبل ہے ہمارے پیریادک ٹیبل جکہ میسٹری میں لوگ پڑھتے ہیں تو اس حساب سے یہ آرگن گیسوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نیچرلی کسی بھی چیز سے ریاکٹ نہیں کرتی ہیں جیسے ہماری اکسیجن ہو گئی نائٹروجن ہو گئی آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم سیب کاٹ کے رکھ دیں تو کچھ ہی دیر میں اس کا رنگ گھورا ہو جاتا ہے اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سیب میں ہمارے آئرن موجود ہے اس کو ہماری وائو منڈل میں موجود آکسیجن آکسیٹ اس کو آکسیڈیشن کر کے اس کا کلر جو ہے براؤن کر دیتی ہے کس کی وجہ سے ہوا ہے آکسیجن کے وجہ سے لیکن اگر ہم اکری گیسوں کی بات کریں تو اکری گیس ہیں ایسا کچھ نہیں کرتی ہیں وہ بڑی ہی خاص کنڈیشن میں سمجھ لیجے لگ بھگ جیرو کسی کے بھی ساتھ ان کا جو رییکشن کرنے کی چھمتا ہے وہ لگ بھگ شونیا ہوتی ہے اور اسی کرن سے یہ بہت زیادہ اپیوگی بھی ہیں کئی جگہوں پہ آپ آگے دیکھیں گے چلیے فیلحال آگے بٹھتے ہیں اور تیسرا اور سب سے اپورٹنٹ اگر اس میں دیکھا جائے اس سب میں تو جس نے ایک تحلکہ مچا رکھا ہے وہ گیس ہے ہماری کاربن ڈائی اکسائیڈ کاربن ڈائی اکسائیڈ کا جو ساندرڑ ہے ہمارے وائیو منڈل میں وہ زیادہ نہیں ہے اس نے بھوچال کھڑا کیا ہوا ہے اور پوری دنیا میں سب کے لیے اور پورے دیشوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے بہت سارے سمجھوتے بہت ساری چیزیں اس کے جو ہے اس کے منیمائیزیشن کو لے کر ہو رہی ہیں لیکن ابھی بات کسی بھی نتیجے تک پہنچی نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے کچھ مہت پون پوائنٹ یہ جو ہے گرین ہاؤس پیدا کرنے والی گیسوں میں پرمک شروط مانی جاتی ہے یہ گرین ہاؤس کیسے پیدا کرتی ہے دیکھئے جو بھی سورج سے ہماری کرنے دھرتی تک آتی ہیں تو کرنے دھرتی تک آنے کے بعد یہاں سے وہ بیبن ستہوں سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے بیبن ستہوں سے میرا مطلب ہے سمدر سے تو لگ بھگ شونے ہوں گی آپ سب کو پتا ہے لیکن دھرتی سے کئی جو ہمارے دیگرستان ہیں یا اور بھی جو چمکیلی ستہیں ہیں وہاں سے ان کی ایک بہت بڑی ماترہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے واپس وائیو منڈل میں تو اس کو ہم پارثیو بکرن کہتے ہیں وہ جو پارثیو بکرن ہوتا ہے وہ آنے والی کیڑوں کی تلنا میں اس کی جو تیبرتہ ہے وہ گھڑ جاتی ہے جس کے چلتے ہوتا کیا ہے کہ وہ وائیو منڈل میں اتنی تیبرتہ کے شات واپس نہیں آ پاتی اور اسی کاربن ڈائی ایکسائیڈ گیس کے دوارہ اس کو سوک لیا جاتا ہے جس کے فلسروف کیا ہوتا ہے کہ وائیو منڈل کا یا آس پاس کا جو تاپمان ہے کاربن ڈائی ایکسائیڈ کا تاپمان بڑھنے کے قارن اس کا بھی تاپمان بڑھ جاتا ہے تو اگر ہم دیکھیں گے ایک ڈگری سیلسیوس میں بھی بڑھتری درج کی جاتی ہے تو پورے دھرتی کے پورے ایکسسٹم میں بہت بڑا پریبارتن محسوس کیا جا سکتا ہے کیونکہ دھرتی کا اوسط تاپمان ہے وہ لفق ساڑھے تیرہ ڈگری ہے ایک ڈگری کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ساری جو بیلٹ ہیں وہ اوپر یا نیچے کی طرف کھسک جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے تو اوبرال آپ یہ جان لیجئے کہ یہ کتنی خطرناک گیس ہے دوسرے پوائنٹ پر ہم لوگ چلتے ہیں اس کا جو سب سے پرمکش رو آمنٹ پر آمنٹ پر ڈگری آمنٹ ر اللہ س موسیقا 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 موسیقا